بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شابان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراوی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل عدا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض عدا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غمخوری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزدار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزدار کا روزہ افطار کرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا اور جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوسر سے ایسا سہراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاں کہ وہ جنت میں پہن جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزق سے آزادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزق سے رہائی اور آزادی دے دے گا موسیقی